نمسکار دوستو میں ہوں سنجیب ترویدی لوگ سبح چناو جب ہونے والے تھے اس وقت ایک اوہ پوہو کی استحتی تھی اور وہ یہ تھی کہ سب جانتے تھے کہ وپکش اگر اسی طرح سے لڑا جس طرح سے لڑتا آ رہا ہے تو پھر چناوی نتیجے کوئی الگ نہیں ہوں گے جیسے کی سال 2019 میں آئے تھے نیتیش کمار جو کہ اس وقت انڈیا گڑ بندھن جو بعد میں بنا اس کے ساتھیوں کے ساتھ تیاری کر رہے تھے 2019 کے چناو کی انہوں نے اعلانیا کہا تھا کہ ہم سب لوگ اگر ساتھ ہو جائیں اور کانگریس کا کوئی کارکرم چل رہا تھا جس میں وہ شامل تھے پٹنا میں اس وقت اپیل انہوں نے کی تھی اور کہا تھا کہ ہم سب ساتھ ہو جائیں تو ہم بھارتی جنتہ پاٹی کو روک لیں گے آپ تیار ہوئیے سلمان خرشید اس وقت منچ پر تھے اور انہوں نے ان سے آگرہ کیا تھا کہ آپ نے ترتب سے بات کریے کچھ اس طرح کی پرسٹ بھومی میں بنا تھا انڈیا گڑ بندھن کوئی نہیں جانتا تھا کہ بھارتی جنتہ پاٹی کا جو اجے رتھ ہے وہ کچھ اس طرح سے گتی اپنی لوز کر جائے گا جیسے کی جب چار جون کے نتیجے آئے اس وقت دکھی کوئی کلپنا نہیں کر سکتا تھا کہ بھارتی جنتہ پاٹی جس نے دو سو بیاسی اور اس کے بعد تین سو تین سیٹے لے کر کے اتحاس قائم کیا تھا اس کا رتھ دو سو چالیس پر رک جائے گا دو ہزار چوبیس کے چراعوں میں اور اس کے بعد وہ سلسلہ جو کہ انڈیا گڑ بندھن کے نام پر بنا وہ چل پڑا ہے ترہ ترہ کی نام اس کو بلائے گئے بی جے پی کے دوارہ لیکن وہ نام کوئی چھپکا نہیں کبھی کوئی انڈی گڑ بندھن کبھی کچھ اور بھی بولا گیا لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس اوہ دھارنہ کو دیشک میں جو بھارتی جنتہ پارٹی کے ویرود میں کھڑے ووٹ بینک اور لوگ تھے انہوں نے سویکار کر لیا تھا اس سطر پر جہاں پر وہ ان کے مانس میں پرویش کر گیا تھا لہٰذا اب اپنے سمرتکوں کو پھر سے مجبور کرنا کہ صاحب آپ اسی طرح سے ووٹ کرئے جیسے کہ آپ دوہزار انیس میں کیا کرتے تھے جب تمام وپکش الگ الگ لڑا کرتا تھا یہ ووٹروں کے ساتھ نیائے نہیں ہوگا کانگریس اور کچھ دوسرے دلوں کے نیتاؤں میں بھی یہ سوچ ہے لہٰذا ویدھان سبح چناؤ جب دستک دے رہے ہیں تو اس انڈیا گڑ بندھن کو جو لوگ سبح چناؤ کے لئے بنا تھا اسے ریوائیو کرنے کی کوشش دوبارہ سے ویدھان سبح چناؤ کے لئے ہو گئی ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ کانگریس نے مہتی بھومی کا نبھائی تھی سب سے پہلے انڈیا گڑ بندھن کے گٹھن میں آپ کو یاد ہوگا شروعات تو نیتیش جی نے کیا تیئیس جون دوہزار تیئیس کی وہ بیٹھک جب پٹنا میں سب جمع ہوئے تھے لیکن اس کے بعد سے وہ تو چلے گئے لیکن کانگریس نے اس کے بعد وہاں سے دور تھامی اور پھر بینگلور اور ممبئی اور دلی ہوتے ہوئے گٹھ بندھن کا ایک خاکہ کھیچ دیا جو کی زمین پر اس طرح سے بھلے ہی آکار نہیں لے پایا ہر راج جمعے لیکن مانسکتہ میں وہ گھس گیا لوگوں کے جو لوگ سبح چناؤ ہیں وہ دو طرفہ ریس بنے دو گھوڑوں کا ریس بنے کئی گھوڑوں کا ریس نہ بن جائے جس میں کی ستہ پکش اور وپکش ایک دوسرے کے خلاف برابر برابر لڑپائیں کچھ اس طرح کال ایک درشن گڑھا گیا اور اس فلوسفی کو انجام دیتے ہوئے وپکش جب لڑا تو اس کا آنکڑا بڑھا دو سو چونتیس سیٹے تمام وپکش کو مل کر کے آئیں جو کی اس کے ایک سو ستائیس ہٹھائیس کی آنکڑے سے بہت زیادہ تھی اور ظاہر ہے کہ یہ جو ایکسپیرمنٹ پریوگ ہوا اسے آگے جاری رکھا جائے اس کی کوشش لگاتار چل رہی ہے اور اسی کوشش کا نتیجہ ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ کیسے راہل گاندھی نیشنل کانفرنس کے نیتہ فاروق عبداللہ کے پاس پہنچ گئے اور بھلے ہی فاروق عبداللہ کے ساتھ کھٹے میٹھے سمند رہے ہیں کانگریس پارٹی کے لیکن اس بار کا جو چناو ہے اس کے لیے وشیش طور پر ایک گڑھ بندھن بنے انڈیا گڑھ بندھن کا وہ آکار لے کچھ اس طرح کی جو کوشش کی گئی اس میں انڈیا گڑھ بندھن کے تمام دل ظاہر ہے نہیں ہے اس میں لیکن پھر بھی وہ راجے کا چناو ہے اور وہاں کے جو مین پلیئرز ہیں وہ رہے ہیں تو کانگریس نیشنل کانفرنس اور جو وہاں کی لیفٹ ہے کمریس پارٹی تاریگامی جس کے کی چہرے کے طور پر ہیں انہیں بھی جوڑا گیا اور ساتھی ساتھ پینثرز پارٹی کو بھی اور یہ چار دلوں کا گڑھ بندھن تیار کر کے انڈیا لڑے گا کچھ اس طرح کا ایک بھاو دیا گیا لوگوں نے سوچا کہ ساید بات وہاں تک رک جائے گی لیکن بات وہاں نہیں رکی ہریانہ جہاں کی سیٹ سیٹ پر کانگریس کے پاس اپنے امیدوار ہیں امیدوار ہی نہیں امیدواروں کی فہرست ہے ایک ایک سیٹ پر درجنوں امیدوار دعوے کر رہے ہیں راہل گاندی وہاں بھی چاہتے ہیں کہ گڑھ بندھن بنے ہریانہ ان راجوں میں سے ہے جہاں پر کانگریس اور بھارتے جنتہ پارٹی ایک دوسرے کے خلاف سمان روپ سے لڑتے ہیں اور کسی بھی سیٹ پر ان دونوں دلوں سے زیادہ مضبوط اور کوئی دل ہے ہی نہیں ہار جیت اپنی جگہ لیکن کانگریس کی موجودگی اور بھارتے جنتہ پارٹی کی موجودگی ہی سب سے زیادہ پروہابشالی موجودگی ہے کچھ سیٹیں ہیں جہاں پر آئینلڈی یا پھر اب جو دوسری پارٹی ہے اسی پریوار کی جننائک جنتہ پارٹی جے جے پی اس طرح کی سیٹیں ہیں ورنہ نبے کی نبے سیٹ ایسی ہیں جہاں پر کانگریس کی مضبوط پریزنس ہے لہٰذا یہاں پر گٹ بندھن بنایا جائے اس کی کلپنا کسی کو نہیں تھی ابھی پچھلے سبطہ تک بھوپین سنگھ ہٹا جو کی سب سے بڑے نیتا کانگریس کے ہیں تمام ویرود اور کھیجتار کے باوجود یہ کہنے میں بہت زیادہ دکت نہیں ہے کہ کانگریس کے سب سے بڑے نیتا بھوپین سنگھ ہٹا ہیں ہریانہ میں اور انہوں نے اس بات کو انٹریو میں آن ریکارڈ کہا تھا کہ کوئی گٹ بندھن ہمارا کسی دل کے ساتھ نہیں ہوگا آم آدم پارٹی کے ساتھ گٹ بندھن جو تھا وہ کیندر میں تھا یہ اسی لئے انہوں نے کہا کیونکہ ہریانہ وہ راجہ تھا جہاں گٹ بندھن میں لوگ سبح چناؤ کانگریس پارٹی لڑی تھی اور ایک سیٹ کرو شہتر کی آم آدمی پارٹی کو دی گئی تھی حالانکہ وہ سیٹ وہ ہار گئی لیکن وہ سیٹ دی گئی تھی چار سیٹیں کانگریس بھی ہاری پانچ وہ جیت پائی پانچ بھارتی جنتہ پارٹی جیت گئی کانگریس کو چنڈی گھڑ میں بھی لاب ہوا کیونکہ کانگریس اور آم آدمی پارٹی کا گڑ بندھن وہاں تھا اور کانگریس کے منی استیواری وہاں سے بھی چناؤ جیت گئے تو انفہو بڑا اچھا رہا کانگریس پارٹی کے لئے لیکن ویدہان صفحہ چناؤں میں ایسا کچھ نہیں ہوگا یہی بار بار کہا جاتا رہا بھوپین سنگ ہڈا کے دوارہ کمانی سیلجا کے دوارہ انہوں نے بھی یہی کہی تھی بات اور بار بار اس بات کو جب پوچھا جاتا تھا تو پروہاری جو ہیں وہ بھی یہی کہا کرتے تھے دیپاک بابریہ کہ کانگریس کے ہی امیدوار لڑیں گے ہر سیٹ پر لیکن ایسا آلہ کمان کے دماغ میں بھی چل رہا ہو ایسا نہیں تھا ان کے دماغ میں کوئی اور ہی بات چل رہی تھی سوموار کی بیٹھک جو چھناب سمیتی یعنی کہ ٹکٹ پر جو فائنل مہر لگاتی ہے اس کی بیٹھک ہوئی اور اس بیٹھک میں رہل گادھی نے وہ بڑا راجنیتی بم گرا دیا انہوں نے کہا کہ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ جو کانگریس کے شرسست نیتہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہریانہ سے تعلق رکھنے والے اور سینٹر الیکشن کمیٹی جو کانگریس پارٹی ہے اس کے نیتہ اس بات پر وچار کریے کہ کیا ہم آم آدمی پارٹی کے ساتھ جناب لڑ سکتے ہیں کیا ہم سماجبادی پارٹی کو بھی شامل کر سکتے ہیں اور یہ وچار اپنے آپ میں پھر سے اسی انڈیا گٹ بندھن کو بنانے کی مہیم کا حصہ تھا راہل گادھی جس کے نیریٹیو کو ختم ہونے دینا نہیں چاہتے ہیں وہ نیریٹیو قائم رہے جس نے ایک جیت تو نہیں دی لیکن جیت کا احساس کرایا بھارت جنتہ پارٹی ہار بھی سکتی ہے اس دستک کو کہیں نہ کہیں لوگوں کو سنایا اور بھارت جنتہ پارٹی کو اسہج کیا وہ پرچند جیت ریجسٹر کرتی چلی آرہی ہے بھارت جنتہ پارٹی پچھلے دو لوگ سبھا چناؤ سے کہیں نہ کہیں اسہج ہوئی تو وہ انڈیا گٹ بندھن کی وجہ سے اور وہ انڈیا گٹ بندھن کا نیریٹیو تھمنا نہیں چاہیے اس کے لیے سیکریفائیس کرنے کی ضرورت ہے اور وہ سیکریفائیس راہل گادھی کرنے کو تیار ہے بتایا یہی جا رہا ہے کہ کیسی ورڑو گپال جو کی سب سے وشواس پاتروں میں سے ایک ہیں آج کی تاریخ میں راہل گاندھی کے سنگٹھر مہا سچیب ان کی ملاقات عام آدمی پارٹی کے لیے تھا راغف چڑھا سے دو بار ہو چکی ہے آج کل میں دوارہ تیسری دفعہ ہونے والی ہے اور اس میں سیٹیں کتنی ہوں گی اس پر فائنل مہر لگے گی دو ملاقاتوں میں یہ تیہ ہو گیا ہے کہ صدحانت روپ میں کانگریس کو اور عام آدمی پارٹی کو لڑنا چاہیے ایک بار کچھ یوں ہی بات چیت کے کرمے راغف چڑھا سے میں نے یہ پوچھا تھا سانسد ہیں راج سبھا کے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں تو کہوں گا کہ دلی میں بھلے ہی ایک بھی سیٹ نہیں آئی لیکن ساتھ لڑنا بہت اچھا رہا یہ پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھئے بھلے ہی بھارت جنتہ پارٹی جیت گئی لیکن جیت کا جو مارجن ہے وہ کچھ ہزار میں ہر سیٹ پر ہے ایک آج سیٹ کو اگر آپ چھوڑ دیں تو اور کچھ ہزار میں اگر ہر سیٹ پر ہے اس کارت یہ ہے کہ بھارت جنتہ پارٹی کے خلاف کانگریس اور عام آدمی پارٹی کے ووٹ ایک دوسرے سے جڑ رہے ہیں یہ پہلا چناف تھا آنے والے دنوں میں اور جڑیں گے لگتا ہے اس مانسکتہ نے عام آدمی پارٹی کے بڑے نیتہ کہلانے والے راگہف چڑھا کو ہر یڑا میں بھی گڑھا بندھن کے لئے پریڈت کیا ہوگا اور ایسے میں جبکہ کانگریس پارٹی بھی کیسی ویڑو گپال کے ذریعے جو راہل گاندھی کے دودھ تھے ملاقاتیں دو بار ہو چکی ان کی تو اب اگر کوئی مسئلہ بچ رہا ہے تو وہ سیٹ کا کتنی سیٹوں پر عام آدمی پارٹی لڑے گی فورمولا بڑا کلئر ہے ایک سیٹ دی گئی تھی لوگ صبح میں کانگریس پارٹی اور عام آدمی پارٹی کا جو گڑبند تھا اس میں تو ایک سیٹ کا مطلب ہو جاتا ہے اگر آپ نبے سیٹوں کو دیکھیں لوگ صبح وہاں پر دس سیٹے ہیں اور ویدھان صبح میں نبے سیٹے ہیں تو قریب نو سیٹ ایک ویدھان صبح میں آتی ہے تو عام آدمی پارٹی نے مانگ کر دی ہے دس سیٹ کی کانگریس کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو ساتھ سے زیادہ نہیں دے سکتے ہیں بات جہاں پر بھی آ کر کے رکے بات ٹوٹے گی نہیں کیونکہ کانگریس اور عام آدمی پارٹی اور سماجبادی پارٹی چناب ساتھ لڑے ایسا جو نیتر تو ہے اس نے من بنا لیا ہے سنجا سنگھ نے بھی یہ بات کہی کہ یہ بہت اچھا ویچار ہے فائنل مہر وہ اپنے آپ میں ظاہر ہے کہ ایک آپ چارکتہ ہوگی اروند کیجریوال سے بات کر کے اس کو فائنل کر دیا جائے گا لیکن اب تیہ ہو گیا کہ عام آدمی پارٹی اکیلی سبھی سیٹوں پر چناب نہیں لڑے گی جیسا کہ اروند کیجریوال خود کہے کر کے گئے ہیں جیل انہوں نے کہا تھا کہ سبھی سیٹوں پر لڑیں گے جی نہیں ایسا نہیں ہونے جا رہا ہے اگر کوئی بڑی بات ہو جاتی ہے مطلب سہمتی بنتی ہی نہیں ہے تب جا کر کے ہو سکتا ہے کہ کچھ اس طرح کی پرستیتی آئے کہ سب لوگ الگ الگ لڑے لیکن سماجبادی پارٹی ساؤتھ ہریانہ کی کسی سیٹ سے چناب لڑے گی اور ساؤتھ ہریانہ یعنی کہ اس پارٹ میں جو کہ گروگرام اور مہندگر بھیوانی یہ پورا جو علاقہ ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ اہروار ہے یہاں پر یادف سمودائے کے بہت سے سیٹ ہیں اور ظاہر ہے کہ یہاں پر سماجبادی پارٹی اگر لڑتی ہے تو اس کو فائدہ ہوگا گڑ بندھن میں اگر کانگریس پارٹی اس کا سمرتھن کرتی ہے ہم آدمی پارٹی اس کا سمرتھن کرتی ہے تو تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ تو مسئلہ ہریانہ کا ہو گیا جمہ کشمیر کا ہو گیا لیکن ایسا لگتا ہے کہ لوگ سبھا کا جو ایک نیرٹیو ہے کہ انڈیا گڑ بندھن یعنی کہ ہر بپاکشی دل بھیجے پی کے خلاف ساتھ لڑے گا انڈیا کے خلاف ساتھ لڑے گا وہ نیرٹیو کیول لوگ سبھا کے لیے نہیں تھا بلکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف جو ووٹس ہیں وہ بٹے نہیں اس فلسفی کو لے کر رہا ہل گاندھی اور آگے پڑھنا چاہ رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اب جو بھی چناؤ ہو آنے والے دنوں میں اس میں انڈیا گڑ بندھن ساتھ لڑے اب آخر میں آنکڑے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آخر کس طرح سے یہ پلی آؤٹ کرنے جا رہا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ لوگ سبھا چناؤ میں بھارتی جنتہ پارٹی لڑی تو اسے ووٹ پرسنٹیج آیا چھالیس دشملہ چھے چار اس کے ووٹ پرسنٹیج تھے چھالیس دشملہ چھے چار فورٹی سکس پرسنٹ سے تھوڑا زیادہ ووٹ آیا ان کو کانگریس نو سیٹوں پر لڑی اسے آیا فورٹی تھری پرسنٹ تیرالیس پرسنٹ اور عام آدمی پارٹی ایک سیٹ پر لڑی اسے آیا چار فیصدی ووٹ یعنی کہ اگر آپ عام آدمی پارٹی اور کانگریس پارٹی کے ووٹوں کو جوڑتے ہیں چناؤں میں اس طرح سے جوڑ گھڑت نہیں چلتا ہے لیکن پھر بھی تو آپ پائیں گے کہ سیٹالیس فیصدی ووٹ سے زیادہ عام آدمی پارٹی اور کانگریس کے گڑھ بندھن کو آتا ہے اور اس کا عارت یہ ہوا کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سیالیس فیصدی سے آنشک روپ چاہی سہی تھوڑی سی ہی سہی لیکن زیادہ ہے اور شاید یہ جو ایریثمیٹک ہے یہ اور زیادہ پریریت کر رہا ہے کہ انڈیا گھڑ بندھن کو کیول لوگ سبھا ہی نہیں بلکہ ویدھان سبھا چناؤں میں بھی اب اتار دیا جائے دیکھنا یہ ہے کہ نتیجے کیا ہوتے ہیں راحل گاندھی کا یہ پریوگ کتنا سفل ہو پاتا ہے سیکریفائز کرنی پڑے گی تیاغ کرنا پڑے گا اور ایسا لگتا ہے کہ کانگریس نے تیاغ کے لیے تیار ہے ویسے راجوں میں بھی جہاں پر کانگریس کی طاقت زیادہ ہے یاد کریے مدبردیش کملنات نے اکھیلیش و اکھیلیش کہہ دیا تھا اور کہا کہ کوئی گڑ بندن نہیں ہوگا ناراض ہو کر اکھیلیش یادو نے کئی جگہوں پر اپنے امیدوار کھڑے کر دیئے تھے اور دھراشائی ہو گئے تھے کملنات وہاں کانگریس پارٹی بری طرح سے ہار گئی تھی وہ گلتی شاید دوبارہ سے دہرانا نہیں چاہتی ہے کانگریس پارٹی اور چاہتی ہے کہ بڑے بھائی کی بھومیگا میں وہ آئے تاکہ بھارتی جنتہ پارٹی کا وہ مقابلہ کر پائے لوگ سبحہ میں سفل رہے تھے آنشک روپ صحیح کیا بھدان سبحہ میں سفلتہ ملے گی دیکھیں گے کیسا لگا آپ کو یہ نیوز ویڈیو آپ اپنے کومنٹس کے ذریعے ہمیں لگاتار بتاتے ہیں بتاتے رہیے نمسکار